ہلو دوستو کیسے ہے دنشری اکڈیمی سے میں نیمی سر آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ سبی لوگوں کا سواگت ہے اس نئے ویڈیو میں اور پلیز لائک کا بٹن دبا دیجئے یا جب ہی بھی میں لائیو آؤ تو آپ کو نوٹی فیشن مل جائے جہین دوستو شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کی اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں راکیس جنجنولا جی نے ابھی ایک نئے شہر میں انٹر کیا ہے اور آگے جا کے وہ شہر بڑھ سکتا ہے گھٹ سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے وہ پورا اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور یہ شہر نے پانچ سال میں اٹھرہ سو پچاس گناہ سے زیادہ ریٹن دیا ہے جی ہاں دوستو پانچ سال میں اٹھرہ سو پرسنٹ سے زیادہ ریٹن دے چکا اور یہ دیش شہر میں آپ نے ایک لاکھ روپیہ انویسٹ کیا ہوتا تو بیس لاکھ روپیہ بن گئے ہیں جی ہاں دوستو بیس لاکھ روپیہ بن گئے ہیں یہ شہر کے اندر یہ شہر کونسا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو لاس اور آخری تک اس ویڈیو میں بنے رہے گائز اور کہتے ہیں کہ راکیس جنجنولا اس بزار کے ایک دم ماہر کھلاڑی ہے اور اکثر وہ جو کمنی میں انویسٹ کرتے ہیں نا اس شہر کے ویلیو پرائیس اپنے آپ آسمان کو چھنے لگتی ہے اور بھاگنے لگتی ہے ایسے کافی لوگوں کا ایکسپریئنس ہے سنا ہوگا اپنے دیکھا ہوگا تو سبھی لوگ راہ دیکھتے بیٹھے رہتے ہیں کہ راکیس جنجنولا جی کونسے شہر کے اوپر دعو لگا رہے ہیں اور یہ دی ان کا نیوز مل جائے تو تو بلے بلے تو بہت ہی زبرجس ہوگا کہ اگر نیوز مل جائے گی کونسے شہر میں تو سارے نیوز شک تیار بیٹھے رہے تھے کہ راکیس جنجنولا جی نے جو شہر میں پیسے لگائے اس میں لگانے کے لئے وہ تیار ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنے ساتھ ساتھ میں راکیس جنجنولا کے ساتھ میں وہ بھی اپنا دعو لگانا چاہتے ہیں ازمانہ لگانا چاہتے ہیں تو دوستو آج میں بتانے والا ہوں ایک ایسا شہر جن میں راکیس جنجنولا جی نے نیوز کیا اور وہ شہر کا نام ہے راگاو پروڈکٹیوٹی انہانسلر اس میں راکیس جنجنولا نے تیس پوائنٹ نبیے کروڑ روپے نیوز کی کرنے جا رہے اور یہ جی میڈیا کے نیوز سے خبر آ رہی ہے دوستو اور کمپنی کے بورڈ نے اس بات کو منجوری بھی دے دی ہے سو گائز اس میں لگاتار اپر سرکیٹ لگ رہی ہے یہ میں جب ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تین آگسٹ کو تین آگسٹ کو بھی پانچ فیسدی کا اپر سرکیٹ لگا تھا اور سات سو ترے پن روپے کے بھاو پر پہنچ گیا تھا تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے چارٹ پر آپ کو لے جاتا ہوں اور یہ سرکیٹ سرکیٹ سٹاک ہے گائز سو یہ چیز دھیان رکھئے کہ یہ سٹاک ایسے ہوتے ہیں دیکھئے کنٹیونیسلی اپر سرکیٹ ایسے اس طرح سے لگتے ہیں دیکھئے اس طرح کی سرکیٹ پہ سرکیٹ والے یہ سٹاک ہے دیکھئے سو یہ سرکیٹ والے سٹاک ہے تو اس سے دھیان سے ٹریڈ کریں بکوز کیا ہے کہ سٹاک کے اندر اگر سرکیٹ کے اندر اگر آپ فرس جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اپر سرکیٹ ہو اور پھر لوگر سرکیٹ بھی ہو سو دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں تو یہ دھیان رکھنا چاہیے سو ابھی ہم بھاو یہاں پر انہینسلر کا دیکھئے یہ میں نے چارٹ آپ کے سامنے اوپن کیا ہے اور یہ چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سرکیٹ والے سٹاک ہے دیکھئے اس کے کینڈل بھی ٹھیک سے بنی نہیں ہے یہ پانچ میٹ کا چارٹ ہے اب میں آپ کو ڈیلی چارٹ پہ لے جاتا ہوں سو گائیس ڈیلی چارٹ پہ ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر یہ سٹاک میں کیا ہوا ہے دیکھئے اس طرح کا یہ ڈیلی چارٹ ہے تو دیکھئے ڈیلی چارٹ میں اس طرح کا ڈاٹا بن گیا ہے دیکھئے کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دی رہا ہے اور دیکھئے سرکیٹ والا سٹاک ہے دیکھئے چارٹ کی اس طرح سے بنا ہوا ہے پورا سرکیٹ ڈے وائی ڈے سرکیٹ سرکیٹ اور دیکھئے اور گزب کا اس کا کمال دیکھئے اس کا ہائی تو دیکھئے ایک ہزار روپے کے اوپر ہائی بھی بنایا ہوا ہے دیکھئے یہ سٹاک اور دیکھئے شروعات کہاں سے ہوئی یہ دو سو روپے کے نیچے دیکھئے تیس مارچ دو ہزار اکھیس پچھلے سال جب بزار بہت گی رہا تھا تو یہ شہر دو سو ستائیس روپے کے اس پاس تھا وہاں سے ون وے ون وے اوپر ہی چلا ہے سو گائیس ون وے ون وے یہ اوپر ہی چلا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ چارٹ میں یہاں پر آپ کی دیکھئے یہاں سے کنٹیونسلی اپ ٹرینڈ میں یہ کنٹیونسلی اپ ٹرینڈ میں رہا سو یہاں پہ ایک ہزار روپے کے اس پاس کا یہ لیول بھی اس نے بنا دیا سو ایک ہزار کے اس پاس کا بھی لیول یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ لیول یہ جو کینڈل ہے اس کا کینڈل کا بھائی دیکھئے ایک ہزار آنٹ روپیہ پچاس پیسہ سو ایک ہزار آنٹ روپیہ پچاس پیسے کا اس نے ہائی بھی بنایا ہوا ہے گائز مطلب دیکھئے ایک ہزار آنٹ روپیہ پچاس پیسے کا اس نے ہائی بھی بنایا اور ابھی اس وقت چل رہا ہے سات سو ستر روپے دیکھئے ابھی اس وقت پرائیس چل رہی ہے سات سو ستر روپے سو سات سو ستر روپے پہ آیا ہوا یہ شیئر اور کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہاں سے اچھی مو ہو سکتی ہے اور نیوز یہ بھی ہے کہ راکیس جنجنوالا کا جو شیئر میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں آنے والے چار پانچ سال چھ سال دس جیسے ٹائٹن کا ایکزامپل دیکھئے راکیس جنجنوالا جی کا اس نے بہت اچھے پیسے بنائے ٹائٹن نے اور کافی نیوے شکوں کو فائدہ کر کے دیا ہے اسی طرح اب یہ دیکھئے راگاؤ پروڈکٹیویٹی انہانسلر ملٹی بیگر ثابت ابھی تک ہوا ہے پچھلے پانچ سال میں یہ دیا آپ نے ایک لاکھ روپے کا نیویش کیا رہتا سو وہ ایک لاکھ کے شیئر کے نیویش پہ آپ کو اچھا کاسا ریٹن یہاں پر ملا ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا اور اس شیئر نے کم سے کم پچھلے بیتے پانچ سال میں اٹرا سو ستر فیسدی کا ریٹن دیا ہے نیویش اکو کو اور اس شیئر کا بھاو جو تھا وہ 38 روپے سے بڑھ کر 753 روپے بھی پہنچ گیا ہے پچھلے ایک سال کا میں نے ہائی بھی بتایا ہے ایک ہزار آٹھ کے اوپر بھی گیا ہے اور ایک سال کا ریٹن ایک سال کا ریٹن اس کا ون یر کا ریٹن جو ہے ون یر کا ریٹن اور وہ تو گزب کا ریٹن یہاں پر ملا ہے سو ایک سال کا ریٹن یہاں دیکھے سو ایک سال کا ریٹن ہے 578 پرسنٹ یہ 578 پرسنٹ ایک سال میں ریٹن یہ کوئی کم ریٹن نہیں ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ریٹن ہوتا ہے اور اس شیئر اس دوران شیئر نے 111 روپے سے بڑھ کر 353 روپے ہو گیا ہے وہیں ایک مہینے میں قریباً ستر فیض دی بڑھا ہے یہ ایک مہینے کا ویو یہاں سے دیکھے تو ایک مہینے میں یہ آگست سپٹیمبر کا دیکھے تو یہ ایک مہینے کا یہ اس نے بہت اچھا ریٹن دیا ہے سو گائیس یہ چھوٹا شیئر تھا کافی بھاگا بڑی مو لی آپ کو میں نے بتایا یہاں پر اور آپ نے دیکھا یہاں پر ہی دیکھئے گزب کی مو یہاں پر ملی ہے دیکھئے گزب کی مو یہاں پر ملی ہے گائیس سو یہ تھوڑے سے شیئر رسکی بھی ہوتے ہیں اور کمپنی نے ابھی کچھ سی سی ڈیز جاری کرنے کے لیے بھی کچھ پرستاو نکالا ہے ویسے بھی خبر ہے کہ راگو پروڈکٹیویٹی نے پانسو پندرہ روپے پرتی یونیٹی کی قیمت پر چھے لاکھ سی سی ڈیز جاری کرے گی پرتیق سی سی ڈی پر پندرہ فیز دی سالانہ بیاج دیا جائے گا یہ بھی خبر آ رہی ہے اور راگو پروڈکٹیویٹی نے بی اے سی پر دی گئی جانکاری میں کہا کیونکہ یہ شیئر بی اے سی میں ہے این اے سی میں کاروبان نہیں کر رہا سو بی اے سی میں ہے اور کہتے ہیں کہ بی اے سی میں دی گئی جانکاری میں کہا گیا ہے کہ ایلوٹمنٹ کی تاریخ 18 مہینے کے بعد سی سی ڈی کا ایکویٹی شیئرز میں کنورجن ہوگا ڈیل کی تاریخ 26 جولائی رہے گی یہ انہوں نے بتایا فائلنگ کے انوصار بورڈ نے ایکویٹی شیئر کنورجن پرائز کے آدھار پر منجوری دے دی گئی ہے پانسو پندرہ روپے پرتیش شیئر جس میں پانسو پانچ روپے پرتیش شیئر کا پریمیم شامل ہے دوسرا سی بھی کو بھی یہ ڈسکلوزر ریکوارمنٹس کے لیے ریگولیشن ایکٹ ون سکسٹی فور کے مطابق قمت تہہ کئی ہے سو گئیس یہ ایک خبر ہے آپ کو میں نے بتائی یہاں پر میں یہاں پر ایک چیز آپ کو اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں کوئی بائی سیل ہولڈ کی سلا نہیں دے رہا ہوں یہاں پر صرف اور صرف میں ایجوکیشنل پرپس کے لیے باتیں کر رہا ہوں سو آن لی فور ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہی یہ میں باتیں کر رہا ہوں سو کوئی بھی بائی سیل ہولڈ کرنے سے پہلے اپنے عویتی سلاکار سے سلا مسورہ ضرور کرے میں کوئی بھی بائی سیل ہولڈ کی سلا نہیں دے رہا ہوں اب دیکھتے یہ دیکھئے اس کا چارٹ آپ کے سامنے ایک سال کا چارٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فیفٹی ٹو ویک ہائی ابھی میں نے بتایا ایک ہزار آنٹ پوائنٹ پچاس پیسے اور اسی طرح سے فیفٹی ٹو ویک لو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سو فیفٹی ٹو ویک بھی کافی نیچے بھی گیا ہوا ہے سو گئیس یہ سب شہر میں کیا ہوتا ہے کی کبھی بھی بڑھ جاتا ہے کبھی بھی گھڑ جاتا ہے اور کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے سو فیفٹی ٹو ویک لو سو کے اسپاس بھی گیا ہوا ہے سو جب سو روپیے سے لے کے ہزار روپیے تک گیا مطلب ٹین ٹائمز تو یہاں پہ رسک ریوارڈ ریشیو بھی بہت بڑھ جاتا سو صرف راکیس جنجنولہ نے شہر خریدا کر کہ ہم بھی ہمارے پورٹفولیو میں لے لیں گے اور ہم میں بھی کمائی ہوگی سو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے راکیس جنجنولہ کے پورٹفولیو میں کچھ شہر ایسے ہیں جنہوں نے نقصان بھی کرایا ہے سو نقصان بھی ہوتا ہے پروفٹ بھی ہوتا ہے کہ ایک دگج نے لیا کر کے ہم لے لیں گے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے اپنی سٹڈی کیجئے سکھیئے سمجھئے آگے بڑھئے سو یہ نیوز آئی تھی میڈیا میں تو میں نے سوچا چلیئے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شہر کرتے ہیں تو شہر کا نام میں نے آپ کو بتائی دیا ہے گائیس اور شہر آپ کے سامنے ہے اور میں نے آپ کو بتائی دیا یہ شہر کا نام راغہو پروڈکٹیویٹی انہینسلر لیمیٹیڈ کا یہ شہر ہے سو ضرور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اپنی سٹڈی کریے ڈیٹیل نکالیے اس کا شارہ انفرمیشن نکالیے اور پھر آگے بڑھئے سو یہ تھا آج کا ویسلیشن جدی آپ شہر بزار سکھنا چاہتے ہیں تو آئیے درنشری اکڈمی میں جہاں پہ آن لائن آف لائن کوڈس ہم سکھاتے ہیں ڈسکریپشن میں لینک ہے آفر کو ضرور چیک کریے اور آپ کے پاس ڈیمیٹ نہیں ہے تو ڈیمیٹ اکاؤن ہونا ضروری ہے ڈیپیوٹیٹ بروکر کی لنک دی گئی ہے اس سے آپ اکاؤنٹ ضرور اوپن کرے تاکہ جو بھی نیا آئی پیو آرہا یا یہ دی آپ شہر خریدی بکری کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لے سکتے ہیں تو آئیے سکھئے سمجھئے پرتک بھارتی ہے بھائی بہنوں کو یہ سکھئے سمجھے آگے بڑھے یہ ہی ہمارا مشن ہے کہ لوگ بزار میں آئے اور اچھا خاصا منافع کرے سکھ کر سمجھ کر تو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو لیکھ کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا آپ بالکل نہ بھولے اور ڈسکرپشن کے لنک ضرور چیک کرے تھانکیو ویری مچ دانشری academy your money your dreams our training join our courses to learn stock commodities derivative market log on to www.dhanashreeacademy.com thank you for watching this video